مین بولنے والے پرمشور کی پریزنس کو دیکھنے والے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں جب ہم خدا کے میں ہیں تو بھی آج بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ بہت سارے لوگ مسیح لوگوں کے بھی خیال ہیں میرے پاس میسیج آتے ہیں اور بہت سارے اپوائنٹمنٹ میں آ کر لوگ بتاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہم خدا میں ہیں اور لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں کہہے اکال کیوں پھر بھی ہمارے گھر میں گھٹی کیوں پھر بھی ہمارے گھر میں بیماریاں کیوں پھر بھی ہمارے گھر میں سمسیاں کیوں یہ مجھے نہیں پتہ لگ رہا لوگ بولتے ہیں کہ میرے گھر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے بار بار لوگ سوچتے ہیں کہ شاید میرے گھر میں پتہ نہیں کوئی پرابلمز ہیں میں نے کوئی پاپ کر دیا ہے میں نے کوئی گلتی کر دیا ہے لیکن میرے ساتھ میں جہاں جاتا ہوں مجھے لوگ نکال دیتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں مجھے لوگ پسند نہیں کرتے مجھے لائک نہیں کرتے لیکن پرمیشور کا آتما کہتا ہے لیکن اگر آج آپ کی زندگیوں میں کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی سمسیہ ہے کوئی بھی گھٹی ہے لیکن آج پرمیشور کی پریزنس ہونی جروری ہے گھٹی کب ہوتی ہے ایک وقتی گریبی میں کب جاتا ہے ایک وقتی سمسیہوں میں کب پڑتا ہے جب اس کے گھر پر پرمیشور کی پریزنس نہیں ہوتی کہہ رہا ہے اس کے جیون میں پرمیشور کی پریزنس نہیں ہوتی اس کے اوپر پرمیشور کا ہاتھ نہیں ہوتا تو کہہ رہا ہے کہ اس لیے بھیکتی جلدی عمر سے پہلے بڑھا ہو جاتا ہے اس لیے بھیکتی جلدی گریب ہوتا ہے کہہ رہا ہے کہ وہ گھٹی میں چلا جاتا ہے بزنر ڈاؤن ہو جاتے ہیں سمسیہ میں چلے جاتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ شمسیہ کو جان لیا آج میرے پرمیشور کو جان لیا ہے تو میرا پرمیشور آج بچن کو سننے والوں کو وعدہ کیا اس نے میرے سے کہ ایک گھنٹہ پہلے کہ آج جتنے لوگ بچن کو دھیان سے سنیں گے لکھیں گے نہ ان لوگوں کے اوپر سے کہہ رہا ہے کہ ہر ایک گھٹی کو ہر ایک اکال کو ہر ایک بیماری کو ہر ایک سمسیہ کو آج توڑ دوں گا اور اپنی پریزنس کو ان کے گھر پر بھیجوں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر کلیر کر دینا چاہتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے پروفیت وزندر سنگھ کا تھیولوجیکل پوزیشن ان کا تھیولوجیکل سٹینڈنگ کے اوپر میں یہ اوبرول ایسیسمنٹ نہیں ہے نہ ہی یہ ویڈیو جو ہے یہ ایکزاوسٹیف کومنٹری یا ریفلیکشن ہے ان کے تیچنگ پریچنگ کے اوپر میں تو یہاں میں بہت بڑی یہ دعویٰ ہے اور یہ جو ہے بیبلیکلی کونٹریڈیکٹری سٹیٹمنٹ ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں میں بتاتا ہوں یہ ویڈیو بنانے کا میرا بلکل بھی پلان نہیں تھا میں ایسے فیس بک پر دیکھ رہا تھا تو دیکھتے دیکھتے یہ ویڈیو جو ہے رینڈم لی میرے سکرین پر آ گیا اور میں اسے تھوڑا دیکھا تو دیکھ کر میرے اندر میں یہ انسپریشن آیا کہ میں یہ ویڈیو بناوں یہاں میں بہت سارے لوگوں کا یہ صرف پروفیت وزندر سنگھ کا بول کے نہیں بہت سارے لوگ سپیسلی پروسپریٹی تھیولوجی میں یہ کہتے ہیں کہ ایشور کے پاس میں آؤ تو آپ کے سارے دکھ تکلیب پریشانی گریبی بیماری سارے ختم ہو جائیں گے لیکن دیکھیں یہ بیبلیکل نہیں ہے جب آپ وچن میں دیکھتے ہو تو وچن میں ہمیں کیا دکھا دیتا ہے ایون آپ اول ڈیسٹیمنٹ میں جوسیپ کا لائپ کو ہی لے لیجے جوسیپ گولامی کا زندگی جی رہا ہوتا ہے تو وہاں پر پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے جوسیپ کید کھانے میں ہوتا ہے جھوٹی آروپ میں فسا کر اسے جیل میں بند کر دیتا ہے پوٹیفر کی وائپ تو پھر بھی جیل کے اندر بھی ایشور کا وچن کہتا ہے جوسیپ آپ لے لیجے جیرمیہ کو ہی جیرمیہ کو لوگوں نے اتنا پیرن کیا انہیں اتنا مستریت کیا ان کے ساتھ میں اتنا جاتی کی پرشکیت کیا ایون مار بھی ڈالا ایکزائل میں وہ سچے پربو کے داس تھے اور پربو کا ہی وہ پرچار کرتے تھے اور آپ جب نیو ٹیسٹیمنٹ میں آتے کیا دکھا دیتا ہے آپ کو جو اندہ بابتیس وہ ان کا نہ گھر تھا نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا وہ پربو کا وچن انکمپرمائز ویس سے پرچار کرتے جاتے تھے ایشو مسیح نے ان کو کہا ستری میں جو پیدا ہوا سب سے آسی سیدھ ویقتی جو اندہ بابتیس ہے لیکن وہ سہید ہو گئے انہیں مار دیا گیا دیکھئے پربو ایشو مسیح شویرم کہتے ہیں وچن میں اس سنسار میں آپ کو دکھ کلیس آئیں گے لیکن میں جیتا ہوں تو آپ بھی جیتو گے میں آپ کے ساتھ میں ہوں یہ واحدہ ہے یہ پرومیس ہے تو ایشوڑ کا پریجنس ہمارے جیبن میں ہو سکتا ہے پھر بھی ہم دکھ کسٹ بیماری ہمیں لوگ ترسکار کر سکتے ہیں ہمیں بیجت کر سکتے ہیں ہم نقصان کو دیکھ سکتے ہیں ہم بیمار ہو سکتے ہیں پربو کا اپسٹیتی ہوتے ہوئے بھی اور پربو کا اپسٹیتی میں ہم انتی بھی کریں گے it's also biblical تو یہ conclusively کہنا غلط ہو جائے گا کہ پربو کا پریجنس نہ ہونا is equivalent to pains and suffering prosperity پربو کے داس جیبن میں تکلیب پریشانی ہے اور جو آپ کو نہیں مانتے وہ ان کا جیبن سکت میں ہے وہ پروسپرس ہیں وہ اچھا کھا پھی رہے ہیں کوئی تکلیب نہیں ہے وہ تو یہ جب سوچ رکھا وہ تو یہ بیکسلائٹ ہونے جا رہا تھا آساب لیکن انت میں اسے پتا چلا کی ہو چاہے prosperity ہو چاہے prosperity نہ ہو چاہے health ہو چاہے نہ ہو پربو ہمارے ساتھ میں ہے so the same principles آپ apostles لوگوں کا life میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ وہ تکلیب پیرہ دکھ کو سیکھے گئے اسی لئے وہ پرچار کر کر کے جا رہے تھے you shall enter the kingdom of god with much tribulation دکھ پیرہ کے ساتھ میں ہی ہم کو شرک جانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سنسار میں آپ سکھ آنند کو میشوس نہیں کریں گے یہ آپ کریں گے پویترہ آتما آپ کو مدد کرتا ہے آپ ہمیشہ prosperous ہوں گے وہ بھی نہیں اسیور کا اچھا ہے اور اسیور کا grace رہا تو آپ health کو بھی انجوئی کریں گے so ان سبھی میں ہم conclusively کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جیان جو سیمی تھے پوری طرح سے اسیور کا یوجنا اسیور کا اچھا کو ہم کئی بار نہیں سمجھ سکتے لیکن ایک دن جرور آئے گا ہمارا سارا الجن سارا پریشانے سارا دوبیدہ clear ہو جائے گا جب ہم پربو کو face کریں گے تو کسی بھی چیز کو لے کر ہم conclusion simply نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وچن اس چیز کو clear سے state نہیں کر رہا ہو تو آسا کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کوئی ڈاؤٹ ہو تو کومنٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو share بھی کیجئے دھنیواد کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے god bless you موسیقی